سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال سب کا کل ہم نے بھولنے کی بات کی تھی تو آج صبح میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا قرآن مجید کی انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہوئی تھی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکراللہ اولائے کا حزب الشیطان الا انہ حزب الشیطان ہم الخاسرون استحوذ علیہم الشیطان شیطان ان پہ غالب آگیا تو کیا ہوا فانساہم ذکراللہ اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا آگے اولائے کا حزب الشیطان ایسے لوگ جن پر شیطان غالب آجے ان کو اپنا بنا لے اور انہیں اللہ کا ذکر بھول جائے وہ اس کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کا گروپ ہے تو یاد رکھو کہ شیطان کی پارٹی کے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں لوزرز ہیں کامیاب نہیں ہوں گے کوئی معمولی بات ہے اللہ کا ذکر بھول جانا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہ کہو نسی تو یہ کہو انسی تو کیا مطلب ہے میں بھول گیا نہیں میں بھولوا دیا گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کون بھولواتا ہے شیطان بھولواتا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں پر اللہ کے شاعر کا مزاق اڑا جا رہا ہے فلا تقعد بعد الذکرہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر یاد آجائے تو مت بیٹھو جب تک شیطان نے بھولوا دیا تو بھولوا دیا لیکن جو ہی یاد آگے مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تو پوراں اٹھ جاؤ تو بھولوانا شیطان کا ایک بہت بڑا ٹرک ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وطواسہ بالحق کرتے رہیں یاد دہانی کراتے رہیں اور وہ سارے طریقے اختیار کریں جس سے ہم اپنے فرائض کو یاد رکھیں کیا ہر روز ہم کچھ نہ کچھ اہم کام اچھی بات اللہ کا ذکر بھول نہیں جاتے کہیں نہ کہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ شیطان شیطان میرے پر کابو نہیں پاس سکتا ہے میرے ساتھ نہ شیطان کبھی فیل ہوئے کہ شیطان یہ ہے میرے ساتھ اور شیطان یہ کر رہا ہے نہیں ہمیں بھولا ہوتا ہے یہ بھی بھولوائے رکھتا ہے شیطان ہوتا ہے وہ بھولواتا ہے وہ برے بخیال ڈالتا ہے بدگمانیاں ڈالتا ہے وسوسیں ڈالتا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر سے دور کر دیتا ہے اور کس کے قریب کر دیتا ہے غلط ترغی بات کے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نکلیں اور کبھی بھی یہ عذر بہانہ کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کریں کہ وہ مجھے بھول گیا تھا اس لئے میں نے سوچا اور میرا کہا اچھا بہت افعیس ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں بھول گیا تھا نا میرا کہا قصور چلے بھول گیا تھا مان لیا بھولنے کا علاج یہ بھولنے کا کفارہ کیا ہے مثلا ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر وہ کیا کرے وہ بہانہ کر دے وہ مجھے بھول گیا تھا اب کیا ہو سکتا ہے اب تو وقت گزر گیا جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے اچھا پھر شیطان کیا کرتا اسی وقت اچھا اچھا ابھی تو وہ زہر ہونے والی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ تم وضوع کروگے تو پھر ایک ہی دفعہ پڑھ لینا اس وقت نہیں پڑھنے دیتا تو بھولنا بھولوا دیا جانا اور خصوصا اچھے کاموں کا بھولنا بہت بڑے خسارے کی بات ہے یہاں مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھ سے سوال کریں لیکن کون سے سوال کریں علمی سوال کس سے متعلق مثلا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر سوال ہوتا کس بارے میں اس موضوع کے بارے میں جو ہم نے کل ڈسکس کیا یا آج کر رہے تھے اس سے علم بڑھتا ہے اس سے عمل میں آسانی ہوتی لیکن اگر ہم بات کوئی کر رہے ہوں اور سوال کوئی اور کر لیں تو اس سے کیا ہوگا موضوع سے ہٹ جائیں گی اور ہم اہم چیز کو بھول جائیں گی حکمت یہ ہے کہ صحیح موقع پر صحیح بات کی جائیں اب عید کی چھٹیوں کا ابھی سے فکر لگ گیا ہے کہ اس کے دن مڑھا دیں میرا بس چلے تو آپ یقین کریں میں عید کے دن بھی آپ کو چھٹی نہ دوں اگر میرا بس چلے کیوں اس لیے کہ میں خود عید کے دن یونیورسٹری جاتی رہی ہوں میں نے سال کے کسی دن کو چھٹی کا دن سمجھا ہی نہیں بندہ مومن چھٹی پر نہیں ہوتا ہم ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں اس کے لیے دن رات کام کرنا ہے ہماری چھٹی کے جنت میں جا کے ہوگی اگر اللہ ہم کو لے جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے وہاں لیکن جنت بڑے ہی مہنگا سودا ہے اس کے لیے بہت محنت چاہیے ستر اسی سال کے ہو گئے تو تب بھی کیا تھا جب انہیں پتا چلتا کہ کوئی سکولر آیا ہے شہر میں تو وہ اپنی کلم اور دوات اٹھاتے ہیں اس نے پین تو نہیں تھی جہاں لاتکانا تھے کلم اور دوات اٹھانی پڑتی تھی کلم اور دوات اٹھاتے کاغذ اٹھاتے اور وہ گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے تھے ستر سال سے زیادہ ہو گئی تھی ہمارے ستر سال کے لوگ کیا کرتے ہیں ساتھ دن آٹھ کل ٹی بی کے آگے بٹھے رہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے ان کا تو وہ دوڑ رہے ہوتے تھے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں اس ایج میں پہنچ گئے ہیں آپ کب تک ہی دوڑتے رہیں گے کب تک یہ سب کچھ کام کب تک سیکھتے رہیں گے ہم یاد کر لیتے ہیں کہ قبر تک یا لاحت تک علم حاصل کرو اور وہ پیپر میں لکھنے کے لیے یا کسی کو تقریر کر کے سنانے کے لیے تو ہوتی ہے لیکن عمل کرنے کے لیے ہم نہیں سمجھتے اس کو کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ کب تک ہی آپ اتنی محنت کریں گے اب تک آپ کے آرام کے دن ہیں الحمدللہ بہت سے سکولرز کا پڑھا اور اللہ کا شکر ہے شروع سے یہ تھوڑی محنت کی عادت ماں باپ نے ڈالی لیکن جس پرسنالیٹی پہ میں نے پیشٹی کی ابو طاہر السلفی اس کی عمر ایک سو پانچ سال کی تھی جب وہ فوت ہوئے ہنڈرڈ این فائیو ہیئرز اور جس دن وہ فوت ہوئے اس دن بھی وہ پڑھا رہے تھے اس دن بھی وہ پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے اثر کا وقت وہ نماز پڑھی اور شاید کتاب رکھی یا بند کیا اس کو اور پھوٹی گر میں فوت ہو گئے بات ختم یہ وہ لوگ ہیں اور اس نے جہاں گا ٹریول کیا تھا وہ طاہر السلفی نے اس کا میں نے نقشہ پورا بنایا کہ کہاں کہاں وہ شخص علم کے لیے گیا کتنے سفر کیے اور اس سے اسپار ہو کر میں نے اپنے ہزبن ڈاکٹر عدریس کے ساتھ صبح اپنے کلاس لی ان سے ہم لوگوں نے پھر علمی سفر کیے اب بلیو میں چھ مہینے تک ہم مسلسل سفر پر رہے اور چھ مہینے ہم نے گھر نہیں دیکھا ہم ایک شہر جاتے دوسرے جاتے ایک ہوتل میں رہتے دوسری سرائے میں رہتے کہیں صاف جگہ ملتی کہیں میں بیمار پڑھ جاتی کہیں کچھ ہوتا کہیں کچھ ہوتا چھ مہینے مسلسل اور جب چھ مہینے کے بعد واپس میں گلاس کو گئی تو اس وقت میں دل چاہتا تھا اب مجھے کوئی کچھ نہ کہے کہ میں کہیں جاؤں میں اتنی ایک طرح سے ہومسکھ ہو گئی تھی کہ مجھے ایک طرح کہ آپ ہوسٹل رہنے لگتے ہیں تو ایک طرح روٹین میں رہ رہے ہیں تو گھر بن جاتا ہے ایک دوسرا ہوسٹل تو میں بھی نہیں ہوں پونے تین سال وہ تو انسان انجوائے کرتا ہے لیکن کوئی ٹھکانہ نہیں ایک بیگ یہاں اٹھایا اور ایک یہاں اٹھایا اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں دو جوڑے اٹھائے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کسی لیبریری کے پاس جا رہے ہیں کسی سکولر کا پتہ چلتا ان کے پاس سلے جاتے ہیں ایک میں نے کپڑے کی دکان نہیں دیکھی اس دوران کہیں میں نے جیولری نہیں خریدی کہیں کوئی چیز نہیں دیکھی صرف یہی آتا تھا کہ جس مقصد کیلئے نکلی اس میں خلل نہ آئے یہ باقی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی تو مجھے ہمیشہ با کہتی تھی ان سکولرز نے دین کی خدمت کیا تو میرے دل میں یہ تمنہ آتی تھی کہ یا اللہ میری بھی اسی طرح کی موت ہو کہ میں بس اپنا کام کر رہی ہوں کر رہی ہوں کر رہی ہوں اور پھر کرتے کرتے تجھ سے جا ملو اس میں رکاوٹ نہ آئے تو جب تک مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا نہیں نہ ہوگئے جو چھٹیوں کو بھول جائیں تو حال نہیں بدلے گا قرآن مجید میں آتا ہے کہ صرف اللہ ہی سے درنا چاہیے تو کیا شیطان سے بھی درنا چاہیے یا نہیں درنا چاہیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے درنا چاہیے آیت کا ریفرنس دیں گے دیکھئے اللہ سے درنا جائے نا اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور باقی چیزوں سے درنا جو ہے وہ ایک طبعی ڈر ہوتا ہے حقیقی نہیں طبعی کیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اساپ ہے کہا تو وہ کیا بن گیا اساپ بن گیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اب یہ ڈر جو ہے کیا یہ پیغمبری کی خلاف ہے یہ تقویٰ کی خلاف ہے نہیں طبعی قدرتی بات ہے کہ ہم کسی بھی ڈرنے والی چیز کو دیکھیں گے تو ہم ڈریں گے وہ ڈرنا منا نہیں ہے شیطان سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں ورغلا نہ دیں کیونکہ ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس چیز کبھی آپ کو ڈر ہوتا ہے آپ اس سے بچتے ہیں شیطان سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اپنے دشمن سے ڈرنا کیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں کل تھا نا کہ بدلہ لینے کے بعد یہ اچھا سوال ہے ہم بدلہ لینے کے حوالے سے کہتے ہیں میں ایسا بدلہ لوں گی کہ تم یاد رکھو گی ساری زندگی کیا یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ایرو گینس ہو کبر ہو آپ کو پتہ کبر کا علاج کیا ہے تکبر کا علاج کیا ہے تکبر کی علامت کیا ہے چلی یہ بتائیے تعریف کیا تکبر کی غمت الناس و بترل حق اچھا غمت الناس کا علاج کیا ہے چلی یہ آدھا علاج بتا دیتی ہیں غمت الناس کا علاج کیا ہے غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا لوگوں سے حبت کرنا اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اور انہوں نے کہا کہ خدمت میں لگ جائنا خدمت الاج ہے تکبر کا آپ صرف اس کی خدمت کر سکتے جس کو آپ اپنے سے کیا سمجھتے ہیں بڑا سمجھتے ہیں یا اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا کم کرتے ہیں تب خدمت ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو آپ خدمت نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں مسئلہ نہ آپ اگر کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں مسئلہ تو اگر آپ کے اندر قبر ہوگا تو آپ نہیں دبا سکتے آپ آگئی نہیں بڑھیں گے کسی بچے نے پشاک کر دیا مسئلہ تو اگر آپ کے اندر آجزی ہوگی تو آپ کیا کریں گے اس کو ہیلپ کریں گے اور اگر قبر ہوگا تو آپ ناک چڑھا کے ایک طرف ہو جائیں گے اسی طرح قبر کا علاج خدمت خلق ہے دوسری علامت کیا ہے قبر کی بطر الحق حق کا انکار جس کا علاج کیا ہوگا ہم بطر الحق کا اپوزٹ کیا ہوگا حق کو مان لینا حق ماننے کا مطلب کیا ہے اپنی غلطی بھی مان لینا شیطان میں تکبر کی ہو تھا اس نے کیا کیا تھا غلطی نہیں مانی تھی تو حق کو نہیں ماننا تکبر ہوتا ہے حق کو ماننا تکبر کی خلاف ہوتا ہے جب ایک چیز آپ نے پڑھی اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرے خلاف جا رہی ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں جیسے بدلہ لینے ہی کل پڑھا ہم نے تو آپ نے اٹھانے ہی کہ میں فلانے ضرور بدلہ لوں گا اور پھر اس میں بھی میں ایسا لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا تو یہ تو پھر اس نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی جو کم درجے کی تھی اور آپ پلان کیے میں اس کے ساتھ ایسا کرنے کا کہ جو اسے کبھی نہ بھولے اس کا مطلب ہے آپ نے ظلم کا ارادہ کیا ہوئے ٹھیک ہے نا کیونکہ عموماً بدلہ اتنا تو کوئی کم ہی لیتا ہے چھانڈا نہیں پڑتی اس سے زیادہ ہی ہو تو پھر ہی مزا آتا ہے تب ہی بدلہ بدلہ اس کو تب ہم بدلہ کہتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف گئی ہے تو دو رویہ ہو جاتے ہیں اس کے فوراً بعد ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کہتے ہیں اوہو میں انتے سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں یہ غلطی تو میرے اندر تھی اور وہ فوراً توبہ استغفال شروع کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میری اصلاح کر دے ایسا بندہ پار ہو جاتا ہے کامیاب دوسرا رویہ کیا وہ کہتا ہے یہ مطلب کیوں ہے ایسے یہ بات ایسے کیوں کی گئی ہے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی اس کا تو گور مطلب بھی ہو سکتا ہے تعبیلے شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنی غلطی نہیں مانتا کیا اس کی اصلاح ہو سکتی اس نے حق کو قبول نہیں کیا وہ تکبر پہ اڑا ہوا ہے کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ بطر الحق کا مطلب کیا اور پھر بطر الحق کا اپوزٹ کیا ہے اور اگر یہ کبر ہم تو ہر وقت رٹے ہوئے ہیں کبر کی تعریف غم تو ناس و بطر الحق حق کا انکار لوگوں کو حقید سمجھنا ہم تو نہیں سمجھتے اور ہم تو سارا حق مانتے ہیں تو قرآن پر ایمان لائے ہوئے لیکن جب قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو ہم وہ آئینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس میں بھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ یہ تو گھٹیا درجے کا یعنی قرآن کو تو نہیں کہتے لیکن عام طور پر جب کوئی شیشہ دیکھتے ہیں تو ہم اس میں اپنی شکل نظر سہینا آئے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ قوالٹی کا نہیں ہے شیشہ اس کے اندر ہی جیسے وہ نہیں آتے تیڑی تیڑی شکلیں دکھاتے ہیں کچھ شیشے اگر اس کو کبھی آپ دیکھیں تو کیسا لگتا ہے دیکھنے دل نہیں چاہتا اور آپ کئی لوگوں کو میں دیکھوں پر جالی کا کپڑا لٹکا دیتے شیشہ ہی چھپا دیتے کہ وہ اس کابل ہی نہیں کہ اس میں مو دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے تو قرآن بند کر دیا ہوا تاکہ وہ دیکھے ہی نہ کوئی انہیں دکھائی نہ پڑتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہے پھر عمل کرنا پڑے گا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے جو کر رہے ہیں وہ اسی پر رہنا چاہتے تو اس لئے بہت ضروری ہے کیا کہ جب حق سامنے آئے چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو کوئی بات نہیں دوا کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے کوئی مزے کی توڑی ہوتی تو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں پھر حق کو مان لیں چاہے وہ ہمارے خلاف چاہے چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ پڑھے بغیر نہ اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شک سے بچئے جو لوگ آخرت کو یا امور غیب کو نہیں مانتے جو لوگ آخرت کو کہا دید یہ حق کو نہیں مانتے یا امور غیب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ حق ہے وَإِنَّهُ الْحَق وہ کس نفسیات کے تحت ایسا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا اس کو قرآن مجید کی سورت نمبر ستائیس میں بیان کیا گیا ہے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم علج گیا ہے آخرت کے بارے میں ان کا علم علج گیا ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُون اس آیت میں ادھراک کا لفظ بہت اہم ہے ادھراک کی اصل تدارہ کا ہے پھر ادھام کے پھر ادھام کے اصول کے تحت تا کا ہر دال میں مدغم ہو گیا لسانو لرب ادھارہ کا یا تدارہ کا کہ ابتدائی معنی ہے باہم مل جانا قرآن مجید میں ہے کہ حَتَّى اِدھَدَّارَكُوْ فِيهَا جَمِعَان یہاں تک کہ وہ جب سارے لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے اگلے پچھلے مل جائیں گے مختلف چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اختلاط کی صورت میں نکلتا ہے اختلاط کس کو کہتے ہیں جیسے آپ لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں اور یہاں مل جل گئے ہیں یعنی چیزیں باہم مل کر گڑمڈ ہو جاتی ہیں اس طرح ادھراک میں اختلاف اور گڑمڈ ہونے کا محوم پیدا ہو گیا مذکورہ آیت میں اس لفظ کا یہی نتیجہ والا محوم مراد ہے یعنی آخرت کے بارے میں مختلف رائوں کی وجہ سے ان کے اندر ذہنی الجن کی کیفیت پیدا ہوئی جو بالاخر شک اور اندھے پن تک موج گئی کسی میں چیز کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے حق کو کیوں نہیں مانتے ہم کیونکہ اس کی تعویل کر لے تو بہت سے تعویلیں اس میں گڑ وڈ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں شک پیدا ہو جاتا ہے یقین نہیں جاتا جب علم پر شک ہو یقین نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے عمل نہیں ہو سکتا اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے سامنے حق رکھا تو مگر وہ اس سے بلائنڈ ہوتا ہے اس کو نظر بھی نہیں آتا موجودہ دنیا دار الامتحان ہے اس مسئلت کی بنا پر یہاں التباس کا قانون جاری التباس کا بھی کیا مانا ہوتا ہے مل جل جانا یہاں حقیقتوں کو برہنہ صورت میں نہیں لائے جاتا نیکڈ نہیں ہوتی وہ بلکہ ملتب اس صورت میں لائے جاتا ہے کوئی حقیقت خواہ کتنے ہی زیادہ دلال کے ساتھ ثابت کر دی جائے ایک انصر اس میں اشتباہ اور التباس کا باقی رہتا ہے شک والی کیفیت پھر بھی ہو سکتی یہی چیز شک کا باعث بنتی ہے آدمی اس شک والے پہلو کو لے کر ترہ ترہ کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ اندہ ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ شک کا پہلو امتحان کا تقاضہ ہے اس لئے وہ لازمان موجود رہے گا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اقل سے کام لے کر شک کے پردے کو پھاڑے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس دنیا میں کبھی یقین کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا شک سے بچئے شک تمام گمراہیوں کا سب سے بڑا دروازہ ہے اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں کیا فرماتے ہیں لا ریم وفی اس کتاب میں شک کوئی نہیں تاکہ ہم پورے یقین سلیں اور پھر عمل بھی کریں اس میں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کہ ہر چیز کے بارے میں دو پہل ہوں گے مثلا میں یہاں کے پڑھا رہی میری آئے طبیعت خراب تھی لیکن میں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند دے چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ اگر میں تھوڑی بھی سکابل ہوئی کہ میں بول سکو تو میں چلی جاؤں گی اچھا اب میں یہاں آئی ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ یہ کتنی ڈیوٹی کل ہے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئی اور کوئی یہ سوچے کہ ان کو آج بھی چین نہیں آیا دونوں احتمالات ہیں نا ایک یہ سوچ رہا ہے ایک وہ سوچ رہا ہے لیکن کام ایک ہی ہے اور دو بالکل مختلف سوچیں ہیں اور دونوں کے پاس زبردست دلائل ہو سکتے ہیں اپنے نکتہ نظر کو پروو کرنے کی فیصلہ کون کرے گا اللہ کرے گا کون کس مقصد کیلئے نکلا ہوا ہے اس لئے ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے یہی حال ہر معاملے میں کوئی بھی کام آپ کرے تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت حق کی تلاش میں رہنا چاہیے اور جہاں حق ملے اس کو لے لینا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اچھا شیطان نے ایک بات میرے بھلوا دی تھی جو شکر ہے یاد آگئی اب کر کے ہی میں اٹھوں گے بہت سے لوگوں کو یہ گلا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہم نے اس کو بھی کہا اس کو بھی کہا سنتا ہی نہیں کوئی تو ایک گر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے مانی جائے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں اور کب کہہ رہے ہیں اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں یہ جو حکمت کی بات یہ تھی نا کہ question کرنے میں بھی حکمت اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسی حکمت کے اوپر کارباندوں کے question ہی کرنا چھوڑ دیں اس سے نہ ڈریں لیکن کبھی بھی زندگی میں کہہ شوہر کے ساتھ معاملہ ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہو یا استاد کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو اگر ان باتوں کو آپ سوچ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے پھر اس کا کوئی outcome ہوگا سیم قرآن ہے کچھ ہدایت پاتے ہیں کچھ اسی سے ہی گمراہ ہوتے ہیں اصل میں تو ہمارا ٹیسٹ اسی میں ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کتنا سیدھا رکھتے ہیں جب بندہ خود الٹا سوچتا ہے نا منفی اللہ بھی مزید ٹڑا کر دیتا ہے اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیtest سے ہدا ہے debtدا ہے ملیت و سوچتا ہے نا منفی ملیتوا کوئی کر دیتا ہے ملیتوا کوئی کر دیتا auditor